کریپی پاسٹا میں ہماری نیکس ڈیمونک فگر ہے لزاری جو ہے ایک چھوٹی بچی پر اس کی پاورس اچھے اچھوں کو مجھا چکھا سکتی ہے جسے ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو چلیے بینہ کوئی دیر کیے لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ لزاری کی کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک سنسان علاقے میں پیڑ سے لٹکی لاش سے یہ لاش تھی لوریٹا سوان کی جو مرنے سے پہلے اپنے بیٹی کے لیے سوسائیٹ لیٹر چھوڑ جاتی ہے لوریٹا سوان ایک ریلیجیس اور لونگ لیڈی تھی جو اپنے ہر کام کو بہتے آنیسٹلی سے کرتی تھی ویسے تو اسے کوئی بھی فیک فیلنس والا انسان پسند نہیں آتا تھا پر ایک دن اس کی ملاقات ایک ایوان ہیریسن نام کے ہینڈسوم مین سے ہوتی ہے جو کی بیہیوئر میں کافی ڈیسینڈ اور کائنٹ ہوتا ہے لوریٹا ایوان کے لیے عجیب سے اٹریکشن فیل کرتی ہے اسے لگتا ہے کہ شاید وہ ہی اس کا وان اینڈ اونلی ہیں اس لئے وہ اسے اپنا دل دے بیٹھتی ہیں دونوں ہی جلدی شادی کے بندر میں بن جاتے ہیں اور کچھ سمیں بعد لزاری کا جنب ہو جاتا ہے لزاری بھی اپنے فادر کی طرح ڈیوائن اور کیپٹیویٹنگ اورا لے کر پیدا ہوئی شروعات میں تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا پر ٹائم کے بیٹنے کے ساتھ لزاری کا پوسٹیو اورا ایویل اورا جیسے دکھنے لگا جن ماسوم سی آنکھوں میں کبھی انویسنس دکھائی دیتی تھی ان آنکھوں میں اب ہیل کی فائرز دکھنے لگی اور ایک دن جب لوریٹا ایک کتاب پڑھ رہی ہوتی ہے تو اسے ایک آدمی کے چکھنے کے آواز سنائی دیتی ہے یہ آدمی کوئی اور نہیں اس کا نیبر ہوتا ہے جسے اس کی بیٹی لزاری نوچ نوچ کر کھا رہی ہوتی ہے مانو جیسے ایک بھیڑیا اپنے شکار کو نوچ رہا ہو وہ یہ دیکھ کر حیران ہے جاتی ہے کہ اس کی بیٹی کی اپیرنس بدل جاتی ہے اس کے پاس سٹرانگ پوائنٹی ٹیتھ ہوفز شارک کلوز ڈبلپ ہو جاتے ہیں جسٹ لائک ای منی مانسٹر اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر لزاری کی مدر در سے کام چاہتی ہے اور اسے آواز لگاتی ہے اپنی ماں کی آواز کو سنتے ہی لزاری اپنی نورمل سٹیٹ میں آ جاتی ہے لوریٹا لزاری کے بارے میں کسی کو کچھ نے بتانا چاہتی تھی اس لئے وہ لزاری کی اصلیت کو چھپانے کے لیے اسے گھر کے بیسمنٹ میں قید کر دیتی ہے لوریٹا اپنی ڈاٹر کو اس پینفل کنڈیشن میں دیکھ کر بہت پریشان تھی وہ اپنی بیٹی کو اس کنڈیشن سے ازاد کرنا چاہتی تھی اس لئے اس نے بلیک میجک ریچولز کو لے کر ہیلنگ منتراز تک ہر ایک چیز سے اپنی بیٹی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی اور ایک دن فائنیلی اسے یہ پتا چلا کہ اس نے ایک نورمل نہیں بلکہ ڈیمن سے شادی کی ہے جو بلیک میجک پوسیس کرتا تھا یہی بلیک میجک اس کی بیٹی تک بھی پہنچ گیا جس کارن وہ بھی ایک ڈیمن بن گئی ایوان سالوں پہلے لوریٹا کی زندگی سے دور جا چکا تھا پر لوریٹا اپنی بیٹی کو اس حال میں نہیں دیکھ پا رہی تھی اس لئے وہ بھی اپنی بیٹی کے لئے سوسائیڈ لیٹر چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی لزاری اب پوری طرح سے اکیلی تھی اس کے پاس نہ تو اس کا کوئی اپنا تھا اور نہ ہی کوئی ٹھکانہ اس لئے وہ اکیلے ہی جنگل کی طرف بڑھ چلی کہ اچانک وہ ایک سٹرینج فیسلیس انسان سے ٹکرا گئی جس کے سوٹ سے اس کے ٹینٹیکلز باہر آئے ہوئے تھے لزاری کو اس سٹرینج ہیمن کے ساتھ عجیب سا کنیکشن محسوس ہوا اور وہ اس کے ساتھ ہی چلی گئی اور اس کے ساتھ ہی رہنے لگی اس سٹرینج آدمی کے ساتھ رہتے ہوئے لزاری پوری طرح ڈیمن میں بدل گئی جو ہیمنز کو تو نہیں پر اپنے ساتھ ہی ڈیمنز پر اٹیک کرنے لگی اور دھیری دھیرے وہ اور ہنسک ہو گئی تو دوستو یہ تھی لزاری the little creepy demon جسے ہم نے آج کی ویڈیو میں جانا جو نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ڈیمن میں بدل گئی ابھی کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو پر and please 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 subscribe my channel تاکہ ہم ایک wonderful community develop کر سکیں تب تک کے لئے goodbye ملتے ہیں اپنے next ویڈیو میں